بھائی چندر شیکھر چھوٹے بھائی گلوبل انیویسٹر میٹ کی بات کرتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں گلوبل انیویسٹر میٹ میں چاہتا ہوں پریشن لگائیے آپ اس میں دیکھیں گلوبل انیویسٹر میٹ میں خرچہ کتنا ہوا گورنمنٹ آف انڈیا نے کتنا پیسہ دیا ہمارچل پردیش کا اس میں سے ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہوا ہے جو پیسہ ہمیں ملا تھا اس میں سے بھی ہم نے کچھ پیسہ بچا کے رکھا ہے اور گلوبل انیویسٹر میٹ کے جو بیسک ریزلٹس آئے ہیں میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو سٹڈی کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے ہمارچل پردیش کے اندر سب سے زیادہ انیویسٹری کی اسٹیبلشمنٹ گلوبل انیویسٹر میٹ آنے کے بعد کم سے کم کم سے کم ساٹھ پریشن جو یونٹس ہیں وہ دھا تک جو اوپر آئے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے آپ دیکھئے آپ ان کو نکالیے آپ اوستیدی بولنے سے پوچھ نہیں ہو آپ 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 فیکٹرین فکر کے ساتھ آئیے اور فیکٹرین میں بتا رہا ہوں ساٹھ پردیشت تو میں بتا رہا ہوں ساٹھ پردیشت میں بتا رہا ہوں اور یہ اور یہاں سے بڑے بڑے یونٹ جا رہے ہیں اور بڑے بڑے یونٹس نے اپنی جو پردکشن ہے اس پردکشن کو مینیم پر لے گئے ہیں اور باٹی کی ساری پردکشن ساتھ کے پردیشوں سے ہو رہی ہے جب تک آپ اسی پرکار سے ٹوکا ٹوکی اور اسی پرکار سے ستیات بات کو نہیں مانیں گے حالات کو زیادہ اچھے ہونے والے نہیں ہیں اس لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز دیش اور دنیا کی ہر خبر کے لیے جڑھے رہے نیشن نیوز سے پل پل کی خبر آپ تک پہنچے نیشن نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیشن نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک لوگوں میں شیئر کریں تاکہ آپ آنے بالی ہر خبر تک پہنچ سکیں موسیقی